سلام علیکم ناظرین میں ہوں سہیت انویر اور آپ دیکھ رہے ہیں امان نیوز اس وقت ہمارے ساتھ قومی سمبلی میمبر جناب سے بوتلا سے موجود ہیں ہم ان سے گپتگو کریں گے ایکسپریس کے حوالے سے سر یہ بتائے گا کہ ایکسپریس کے حوالے جو یہ ہے آج کل بڑا ایک ٹرینڈ بنایا ہے سوشل میڈیا کے حوالے سے میان سٹریم میڈیا پر تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے شکریہ جی کہ آپ نے مجھے موقع دیا اپنا موقع فہوام کے سامنے پیش کرنے کا بلکل جی اس طرح ہے بدقسمتی سے جو قومی ایشوز ہوتے ہیں وہ ہماری سیاست کی نظر ہو جاتے ہیں لوگ اس پر سیاست کرتے ہیں پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کرتے ہیں اس وقت تو صورتحال یہ ہے کہ میں دو ہزار سولہ سترہ اٹارہ انیس بیس کے جو پی ایس ڈی بکس ہے اوریجنل بکس میں اپنے ساتھ لے کر آیا ہوں اور اس کا مقصد یہ ہے کہ میں اپنی عوام کو پریس کو پولیٹیکل ورکرز کو جو لوگ عوام کو میس گائٹ کرتے ہیں جو لوگ عوام کو یہ سبت باغ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ماضی میں ایکسپریس وے منظور ہوا تھا ماضی میں موٹر وے منظور ہوا تھا تو میں میڈیا کی وساطت سے سی پیک میں شامل تھا اگر کسی نے یہ ثابت کر دیا کہ یہ ایکسپریس وے اور موٹر وے منظور ہوا تھا اس کی فیزیبیلٹی بن گئی تھی اس کی پی سی ون بن گیا تھا اور ہماری حکومت نے اس کو ڈائی وارڈ کر کے کسی دوسری جگہ پر لے گیا ہے تو اس میڈیا کے ذریعے میں اپنی عوام کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ آپ کا نامائندہ اساملی کے فلور پر اپنے سیٹ سے مستافع ہو جائے گا یہ میں وسوخ سے کہتا ہوں کہ ماضی میں میں چیلنج کرتا ہوں کہ نہ یہ موٹر وے منظور ہوا تھا نہ ابھی منظور ہوا ہے نہ ایکسپریس وے منظور ہوا تھا نہ ابھی منظور ہوا ہے جو پی ایس ڈی بوکس ہے وہ میرے پاس پڑے ہیں میں آپ کو ریکویسٹ کرتا ہوں میڈیا کو کہ آپ آئے اس سے سکرین شارٹس لے اور عوام کو آگاہ کریں ہاں انشاءاللہ اس حوالے سے ہم جلد ایک آل پارٹیز کانفرنس میں ہم اپنا موقف انشاءاللہ عوام کے سامنے پیش کریں گے ہم میڈیا کو بھی انشاءاللہ اس سلسلے میں آگاہ کریں گے جو دیربالہ اور دیرپائین کے عوام ہیں ان کو بھی انشاءاللہ اصل صورتحال اور اصل حقائق سے انشاءاللہ ہم ان کو آگاہ کریں گے بدقسمتی سے دیر چترال کو تو چھوڑیں پچھلی حکومت میں یہ اندریکارڈ ہے کہ جو مغربی روٹ ہے اس میں ایک کلومیٹر سلک موٹر وے اگر کئی منظور ہوا ہے یا بن گئے ہے تو مجھے دکھائے جائے بدقسمتی سے حق لڈی آئی خان موٹر وے وہ ہمارا حق بنتا ہے بجائے اس کے کہ اس کو پنجاب لے کر گئے ہے جو ماضی کی حکومت ہے اس کو رشکہ انٹرچینج سے یا کرنر شرخان انٹرچینج سے یہ دی آئی خان تک لے جانا چاہیے تھا حق لہ سے مجھے کیا فائدہ ملا میرے پختون بائیوں کو کیا فائدہ ملا میں اب بھی آپ کو میں یہ چیلنج سے کہتا ہوں کہ مغربی روٹ پر پچھلی حکومتوں نے اگر ایک کلومیٹر موٹر وے یا ایکسپریس وے منظور کی ہو تو مجھے بتایا جائے اور اس بات کا اعتراف جماعت اسلامی کے ایم این اے مولانا عبدالاکبر چترالی صاحب نے خود کل آل پارٹس کانفرنگ میں اس کا اعتراف کیا ہے کہ یہ نہ منظور ہوا ہے پچھلی حکومت نے ہمارے ساتھ زیادتی کیا ہے کہ دھوکہ کیا ہے لاہور میں اورنج ٹرین منصوبہ کیا ضرورت ہے سی پیک کے پیسے وہاں لگانے کی اور ہمارا مغربی روٹ جو چائنہ کی بھی پریارٹیز تھی جو ہماری بھی پریارٹی ہے جو ایک سیف روٹ ہے اس کو مسلسل نظرانداز کیا گیا ہے انشاءاللہ میں کمیٹمنٹ کرتا ہوں کل بھی سلسلے میں ہماری وزیرالہ خیبر پختنخواہ جناب محمد خان صاحب نے ہمیں وہاں بلایا ہے انشاءاللہ قوم کو ہم خوشخبری سنائیں گے کل بھی ہمارا میٹنگ ہے اس سلسلے میں اور میں آئندہ کا لائے عمل انشاءاللہ اس میں ہم توے کریں گے قوم کو ہم حقائق سے اگاہ کریں گے اور انشاءاللہ ایکسپریس وی بھی ہم بنائیں گے موٹر وی بھی ہم بنائیں گے میگا پروجیکٹس بھی ہم لے کر آئیں گے اور جو لوگ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لئے یہ کر رہے ہیں میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ یہ قومی ایشو ہے آپ سے نہیں ہو سکا ہے آپ نہیں کر سکے ہیں یہ دربالہ کا منتخب نمائندہ تھا جس نے اس بات کو جس نے اس ایشو کو ہائلائٹ کیا کہ یہ سلک جو ہے این فورٹی فائف یہ پی ایس ڈی پی میں پچھلی پی ایس ڈی پی میں دوہزار سترہ میں دوہزار اٹھارہ میں یہ بالکل یہ وائدنگ اینڈ ریہیبیلیٹیشن آف این فورٹی فائف روڈ ہے میں آپ لوگوں کو ابھی آپ سکرین شاٹ لیں گے اور انشاءاللہ قوم کو دکھائیں گے میں نے اس ایشو کو ہائلائٹ کیا تھا میں نے مطالبہ کیا تھا کہ یہ سنگل روٹ ہمارے عوام کا ڈیمانز پوری نہیں کرتی اور ہم چاہتے ہیں کہ یہاں ٹوریزم کو فروغ حاصل ہو ہم چاہتے ہیں کہ یہاں ٹوریزم ڈیویلپ ہو ہم چاہتے ہیں کہ یہ سلک جو سٹریٹیجک پوائنٹ آفیس ہے ایک سیف روٹ ہے شہرہ ریشم تک تاجکستان تک افغانستان تک انشاءاللہ ہم اس کو لے کر جائیں گے اور یہ منصوبہ انشاءاللہ گراؤنڈ پر ہم عملی طور پر انشاءاللہ عوام کو انشاءاللہ دکھائیں گے سر ایک سوال میں اور پوچھنا چاہوں گا سر جب وزیرالہ آئے تھا اس نے بھی کہا تھا کہ مجھے ایک پروجیکٹ دے دے جب عمرخان صاحب اور جنگیر صاحب جو شمولیت پروگرام ہوا تھا اس میں اس نے خود کہا تھا اور آپ نے سپسنامہ پیش کیا تھا اس میں آپ نے بہت ساری چیزوں کے ذکر کی تھی لیکن اس نے ابھی تک وہ منصوبہ ہمیں نظر نہیں آیا تو میں سمجھتا ہوں یا عوام یہی سمجھتے ہیں کہ اس پروجیکٹ مانگا تھا بلکل جی اس طرح ہے وزیرالہ خیبر پختنخواہ نے ہم سے دربالہ کے لئے جو سی پیک کا منصوبہ ہے یا موٹر وے کا منصوبہ یہ ہماری زلی کا منصوبہ صرف نہیں ہے اس میں چترال ہے لور دیر ہے اپر دیر ہے باجہ وڑ ہے اپر چترال ہے یہ پانچ دسٹر کامنصوبہ ہے انہوں نے اپر دیر کے لئے ہم سے ایک میگا پروجیکٹ مانگا تھا اور ہم نے جو ہمارے دانشور ہے ہمارے صحافی حضرات ہے ہمارے بارونز ہے جو پولیٹیکل کارکونز ہے جتنے بھی ارگانائزیشنز ہے ہمارے دیر آفیسرز ویل فیر اسوشیشن ہے جو ہماری آپر دیر لور دیر کی ایک تنظیم ہے آفیسرز کی ان کی مشاورت سے ہم نے ان سے میگا پروجیکٹ کے لئے کیڑٹ کالیج کا وہ منصوبہ پیش کیا تھا یہ چھ سات سو کنال زمین اس کے لئے خریدی جائے گی اور یہ اربو روپے کا منصوبہ ہے چونکہ پاکستان تیرے ایک انصاف کا ایڈوکیشن یہ ہمارے منشور کا پہلا عیسی ہے اور ہم پریارٹی پر انشاءاللہ ایڈوکیشن کو یا فروغ دیں گے تو ہم نے کیڑٹ کالیج کا مطالبہ کیا تھا میرے خیال میں عوام کے علم میں نہیں ہوگا لیکن جو بجٹ پیش ہوا ہے دو کیڑٹ کالیجز منظور ہوئے خیبر پختنخواہ کے لئے اس میں اپردیر اور ایک ہریپور تو جو میگا پروجیکٹ تھا وہ اپردیر کے لئے منظور ہوا ہے اس کے علاوہ پچاس کرون لپے کا وعدہ خیبر پختنخواہ کے وزیرالہ نے جلسے میں کیا تھا وہ آنگراؤن ایمپلیمنٹ ہوا ہے اس پر کام جاری ہے مختلف جگہوں پر سل کے وارٹر سپلائی کے سکیمز اس کے علاوہ ایک عرب سے زیادہ ام ایم ایچ پیز کے عمد میں ہمیں وعدہ کیا گیا تھا کمیٹمنٹ ہوئی تھی وہ وزیرالہ صاحب نے پورا کیا ہے اس کے علاوہ سپیشل پولیس فورس کے لئے ہم نے مطالبہ کیا تھا کہ ان کو ریگولر کیا جائے پرمنٹ کیا جائے وہ منظور ہوا ہے ایٹی پرسنٹ وزیرالہ صاحب نے جو اعلانات کیے تھے اس پر عمل ہو چکا ہے یا عمل درامت ہو رہا ہے اور جو بیس فیصد ہے انشاءاللہ ہم کمیٹمنٹ کرتے ہیں اپنے عوام سے انشاءاللہ ہم اس کو پورا کریں سر کل ایک ایڈی پی میں شامل کیا گیا ہے سر کل آپ ملاقات کریں گے تو قوم کو یہ خوشخبری کب ملیں گے بہت امید کی جا سکتی ہے بہت امید دیکھیں جی یہ پچھلی حکومتوں نے نظرانداز کیا ہے ان منصوبوں کو ان میگا پروجیکٹس کو اور ان کی نااہلی کی وجہ سے ان کی بیہیسی کی وجہ سے آج ہم تکلیف میں ہے لیکن ہم کمیٹمنٹ کرتے ہیں انشاءاللہ قوم نے ہم پر اعتماد کیا ہے بدقسمتی سے یہاں پر ہمارا صوبائی کینڈیڈیٹ نہیں ہے ہمارا صوبائی نمائندہ نہیں ہے لیکن انشاءاللہ ہم عوام کو اس کی کمی نہیں ہونے دیں گے اور ہم عوام سے کمیٹمنٹ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ جو میگا پروجیکٹس ہیں ہم ان کو منظور بھی کرائیں گے اور انشاءاللہ گراؤنڈ پر ایمپلیمنٹ بھی کریں گے بہت شکریہ بہت شکریہ